اسی شہرِ کوفہ میں میرے آقا کی شہادت واقعی ہے سرکارِ امیر المؤمنین کی اور اس سے ایک سال پہلے کا واقعہ اس میں لکھا ہے یعنی تھرٹی نائن امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے یہ شہرِ کوفہ میں آپ نے گھر دیکھا ہوگا یہ امیر المؤمنین کا بیت الشرف مولا اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کی بیٹی کے حجرے سے کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں گزر رہے تھے اچانک رکھ گئے آپ نے سنا کہ جناب زینب تفسیرِ قرآن کہہ رہی ہیں کوفے کی عورتیں بیٹھی ہیں اور شہزادی ان سب کے درمیان تفسیرِ قرآن کہہ رہی ہیں امیر المؤمنین کچھ دیر سنتے رہے اس کے بعد آپ آگے بڑھ گئے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے کچھ دیر کے بعد ساری عورتیں جب رخصت ہو گئیں شہزادی کو خبر ملی کہ بابا آ چکے ہیں آپ آئیں اپنے بابا سے ملاقات کرنے کے لیے مولا اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا سینب اس موقع کے اوپر وہ آقا نے جملہ فرمایا تھا بڑا مشہور جملہ ہے کہ تمہاری جیسی عالماء کو تمہاری جیسی مفسرہ کو قرآن کی تفسیر کہنے کا حق ہے ایک عام آدمی کا کہنا اور ہے رات بھر تفسیرِ الحمد کہنے والے امیر المؤمنین کا جملہ اور ہے آقا سے بہتر کون قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے اور یہ سنت اپنی بیٹی کو دے رہی ہے بس اب وہ جملہ یہ تھا کہ جس کے لئے میں نے پورا واقعہ سنایا یہ کہتے کہتے امیر المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بیٹا تمہیں پتا ہے کہ اس شہرِ کوفہ کی عورتوں کے درمیان جو تم تفسیر کہہ رہی ہو اسی شہر میں تم ایک دن اسیر بن کے آوگی السیدہ زینب میں لکھا ہے کہ جنابِ زینب نے فرمایا کہ بابا مجھے پتا ہے امیر المؤمنین نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیسے پتا تمہیں کس نے بتایا اب ذرا سا عمریں حساب کر لیجئے فرماتی ہے کہ بابا میری والدہِ ماجدہ نے شہادت سے پہلے مجھے پورے واقعاتِ کربلا بتائے تھے سن پانچ ہجری میں جنابِ زینب کی ولادت ہے سن گیارہ ہجری میں سیدہ کی شہادت ہے یعنی کل چھ سال کی عمر ہے جنابِ زینب کی اس عمر میں ہونے کے باوجود شہزادی نے اپنی چھ سال کی بیٹی کو یہ ساری باتیں بتائیں ہیں کہ بیٹا تمہیں مستقبل میں کن مشکلات کا سامنا کرنا ہے آپ کو توجہ ہوئے جنابِ زینب کو ماں نے اتنی عمر میں مزا دیا اور میں نے جیسا کیا عرض کیا تھا میں نے خود نہیں دیکھا ہے لیکن میں نے اپنے استاذ سے سنا ہے لہٰذا میرے لئے معتبر ہے کہ امیر المؤمنین نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا کہ بیٹا اپنے گھر میں زیادہ پیدل چلا کرو اس لیے کہ ایک دن تمہیں عصیر ہو کر پیدل چلنا ہے کہ امیر المؤمنین کی تربیت ہے حقیقت یہ ہے کہ امیر المؤمنین کو جنابِ زینب سے بڑی محبت ہے بے پناہ محبت ہے اور اسی لیے شہادت کے موقع پر بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب امیر المؤمنین نے اپنی بیٹی کو سرحانے بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تھا تو اب امیر المؤمنین سے پرتاشت نہیں ہوا تھا اپنی بیٹی کا سر اپنے سینے میں رکھا تھا اور رونا شروع کر دیا تھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں مقتل میں یہ جملہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین نے کیا وجہ بیان کی لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید امیر المؤمنین سوچ رہے ہوں گے زینب تم نے میرے سر پہ ایک ضربت دیکھی ہے برداشت نہیں کر پا رہی ہو ارے کربلا میں اس موقع پہ کیا ہوگا جب بلندی کے اوپر تم کھڑی ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہوگی دشمنوں کے مجمع میں کون تھا کہ جو حسین کی مدد کرنے کے لیے آتا ازاداروں مقتل کی لفظیں ہیں اب جو زینب نے نظر دوڑائی گوڈال قتل گاہ میں بھائی ہے چاروں طرف سے دشمنوں نے گیر کے رکھا ہے جو قریب کھڑے تھے وہ تلواریں مار رہے تھے جو ذرا دور کھڑے تھے وہ نیزیں چھپو رہے تھے جو اور دور کھڑے تھے وہ تیر برسا رہے تھے ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جولیوں میں پتر لیے ہوئے زہرہ کے لادلے پر برسا رہا تھا حسین دشمنوں کے مجمع میں اکیلے ہیں کون ہے جو حسین کی مدد کرنے کے لیے آئے زینب نے اپنے بھائی کو پوری طرح سے زخموں سے چور دیکھا تھا لیکن اب جو زینب کو بھائی بھائی کا حکم ملا اے بھائی زینب خیمے میں واپس جاؤ زینب خیمے میں واپس تو پلتی ہے لیکن دل ہے جو سکون نہیں پا رہا ہے میرا بھائی دشمنوں کے مجمع میں ہے میں کیسے اپنے بھائی کو اکیلہ چھوڑ دوں لیکن ہاں عزاداروں حسین اس میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں حسین اس میدان کربلا میں اپنی قربانی پیش کر چکے ہیں عزاداروں جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کے گھر والے ماتم کرتے ہیں اس کے گھر والے سینہ زنی کرتے ہیں اس کے گھر والے آنسو بہاتے ہیں ارے حسین پہ رونے والے تو بہت تھے چاہنے والی بہن موجود تھی زوجہ موجود تھی اولاد موجود تھی بقیہ گھر والے موجود تھے لیکن ہائر مصیبات ادھر حسین کی شہادت واقع ہوئی ہاتھوں میں مشعلے لیے ہوئے دشمن اب جو خیمے کی طرح پہنا شروع ہوا عزاداروں خیموں میں آگ لگا دی گئی سیدانیا خیموں سے نکل رہی ہے امام سجاد کا جملہ ہے جس طرح سے تذبیر چھوٹ جائے دانیں بکھر جاتے ہیں میدان کربلا میں کوئی سیدانی سہرہ کی طرف جا رہی ہے کوئی مقتل کی طرف آ رہی ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جو نکلی ہے تاکہ چلے نہر فرات پہ جائے اور جا کے اپنے چچا سے گفتگو کرے حمید بن مسلم کہتا ہے میں آگے بہا اے بیٹا کہا جا رہی ہو کہتی ہے میں نہر فرات پہ جا رہی ہو کیوں جا رہی ہو کہا میرا چچا نہر فرات پہ گیا تھا وہاں جا کے کیا کرو گی ارے میرے دامن میں آگ لگی ہے میں آگ بجھانے جا رہی ہو حمید بن مسلم کہتا ہے اے بیٹا آؤ میں تمہارے دامن کی آگ بجھائے دیتا ہوں بس یہ جملہ سننا تھا وہ زمین کربلا پہ بیٹ گئی اے شیخ کیا کہتے ہو ہم آل رسول ہیں آگر کوئی مدد کر سکتے ہو مجھے نجف کا راستہ بتا دو